سرم مسئلہ کشمیر کے بارے میں کیا بتائیں گے دیکھیں سی انیس سو سنتالی سے یہ علاقہ جو تھا یہ متنازہ تھا جو جمہو کشمیر کا یہ علاقہ یہ متنازہ تھا اس کا جو ہے اقوام متعدہ نے بھی فیصلہ یہ کیا کہ یہاں کی عوام جو ہے یہاں کی رہایہ جو ہے اس سے رائے لی جائے اور اس کی امونگوں کے ان کی خواہشات کے مطابق اس کا حل نکالا جائے اب ستر سال میں تو انڈیا کو جو ہے وہ حمد نہیں ہوئی کہ اس کے اوپر وہ قابض ہوئے اب آگے ان چہتوں کے دور اقتدار کے اندر انہوں نے اس پہ قبضہ کر دیا اب کوئی بات ہوتی ہے جی ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں بھائی کشمیریوں کے ساتھ زندہ کھڑے ہو یا مردہ کھڑے ہو کوئی کام تو آپ کر نہیں رہے کسی بندے کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ عوام کو اجازت دے دی جائے کھلے عام جاد کا اعلان کر دیا جائے تو عوام نبٹ لے گی یار انڈیا والوں سے وہ اتنے سورما جو ہے وہ سب کو پتا ہے اتنے وہ بڑے جو دل والے ہیں جتنے وہ لڑنے والے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ قبائل کو خالی اجازت دے دی جائے وہ نبٹ لیں گے نہ فوج بیجیں نہ خان صاحب اپنی اوپر لیں معصومانہ مو کر کے سمبلی کے اندر کہتا ہے اب میں کیا کر دوں میں لڑائی شروع کر دوں میں عملہ کر دوں میں بم مار دوں بھائی مجھے بتایا جائے کہ یہاں پہ جو بم بنائے ہیں جو ہمارے پاس مزائل ہے جو ہمارے پاس ہیٹنوں بم ہے کیسے لیے ان کا چارڈ ڈالنے کے لیے تو نہیں رکھا ہوا مسلمانوں پہ اگر برا وقت ہے مسلمانوں کی عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں ینگ نوجوانوں کو وہاں پہ زبا کیا جا رہا ہے ہمارے جینے کا کیا مقصد بھی رہا ہمارا ان کے اوپر یہ کلیم کہ ہم ان کے ساتھ کڑے ہیں ہم ان کے ساتھ پاکستانی جو ہے نا گورنمنٹ کوئی نہیں کھڑی خاک کھڑی ہے کک نہیں کھڑی میں نہیں اس کو مانتا جی